اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہورو نائٹس وچ شازین خان امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور آنے والی عید کے شیر خورمے کا انتظار کر رہے ہوں گے اچھا جی اگر ہمارے لسنرز میں سے کوئی بھی گوگل ایڈ سینس کا ایکسپرٹ ہے اور ایڈز وغیرہ لگانا جانتا ہے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ مجھ سے وٹس ایپ پر ضرور عابطہ کریں تو چلیں آج کے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جو بہت زیادہ خوفناک بھی ہے ڈرونہ بھی ہے اب چونکہ یہ ڈرونہ واقعہ ہے سننے سے پہلے تھوڑا محول بھی بنا لیتے ہیں لائٹس کو آف کر دیں کانوں میں ہینڈ فری لگا لیں اور یہ سوچ لیں آپ کے گھر کے سارے جنات اس وقت آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کر میری کہانی سن رہے ہیں آج کا یہ بھیانک واقعہ ہمیں سلمان نے بھیجا ہے تو چلیں ہونی کی زبانی سنتے ہیں السلام علیکم شاہ زین بھائی آج جو میں آپ کو اپنا یہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے جو مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شیخ اپورے کا رہیشی ہوں اور یہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آئے اس کا مرکز تھا میری نانی کا گھر وہ گھر سے زیادہ ہی تھا اور ایک ہویلی نمہ بنا ہوا تھا اکثر گاؤں پنڈوں میں جو بڑے گھر ہوتے ہیں وہ ہویلی ہی کہلاتے ہیں اب چونکہ میری نانی گاؤں میں رہتی تھی اور ان کا گاؤں شیخ اپورے کے پاس ہی تھا جبکہ امی کی شادی شیخ اپورے شہر میں ہوئی تھی ویسے تو لازمی سی بات ہے کہ میں بچپن سے ہی نانی کے گھر جا رہا ہوں گا لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا یہی کوئی دس گیارہ سال کی عمر ہوگی تب مجھے وہاں جا کر کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا میں جب وہاں گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور ان کو اپنی نانی کے ہویلی کے اندر آنے کے لیے کہتا تھا تو وہ بچے بہت زیارہ ڈر جاتے تھے اور بتاتے تھے کہ تمہاری نانی کے ہویلی میں جنات ہیں میں نے جب اپنی امی سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ان چیزوں سے ڈروں میں ایک دن نانی کے ہویلی میں کھیلتے کھیلتے ایک سٹور میں چلا گیا وہ ایک ایسا سٹور تھا جو لگتا تھا کہ کافی عرصے سے بند ہے وہاں پر جالے لگے ہوئے تھے ہر چیز مٹی میں اٹی پڑی تھی شاید وہ ہویلی کا ہی سمان تھا جو سٹور میں رکھا ہوا تھا پرانے بیڈ پرانی ڈریسنگ ٹیبل میں نے ہویلی کا یہ حصہ پہلی دفعہ دیکھا تھا جب چھوٹا تھا تو یہاں آتے ہوئے ڈر لگتا تھا لیکن جب آیا تو میرے سامنے یہ سب کچھ تھا میں نے لائٹ جلائی بلد تو جل گیا لیکن اس کی روشنی بہت کم تھی تجسس کی وجہ سے میں وہاں ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا سمان دیکھتے دیکھتے میری ایک آئینے پر نظر پڑی وہ آئینہ دیوار پر لگا ہوا تھا میں اس کے پاس جا کر جب کھڑا ہوا تو مجھے اس میں ایک عجیب سی کشش نظر آئی اس آئینے کے بارڈر پر جو فریم لگا ہوا تھا وہ بہت پرانا تھا لیکن جو نکوش اس کے اوپر بنے ہوئے تھے وہ مجھے اٹریکٹ کر رہے تھے میں کافی دیر تک اس آئینے کے سامنے کھڑا رہا اس آئینے میں کچھ تو ایسا تھا جو مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اسی طرف دیکھے جاؤں نہ جانے میں کتنی دیر تک وہاں کھڑا رہا امی کی آواز سنی تو جیسے میں ہوش میں آ گیا امی مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ چکی تھی لیکن وہ سٹور کے باہر مجھے ڈھونڈ رہی تھی ان کو شاید اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اتنا چھوٹا بچہ اس اندھیرے سٹور میں اکیلا جا سکتا ہے جب میں سٹور سے باہر نکلا تو امی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تم اندر اکیلے کیا کر رہے تھے میں نے کہا کہ نہیں امی ویسی میں چیزوں کو دیکھ رہا تھا امی نے مجھے سختی سے ڈھونڈا اور کہا کہ آئندہ تم نے یہاں نہیں آنا امی نے تو بس اتنی بات کہی تھی لیکن میں نے جو اس کا مطلب سمجھا وہ یہ تھا کہ امی کو شاید ڈر ہو کہ کہیں میں اندر کوئی نانی کی چیز نہ توڑ دوں پھر یہ میرا معمول بن گیا کہ ہم جب بھی نانی کی حویلی میں جاتے تھے تو میں امی سے چھپ کر اس ٹور میں چلا جایا کرتا تھا اور کئی کئی گھنٹے اس آئینے کے سامنے کھڑا رہتا تھا کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس آئینے کے اندر کچھ چل رہا ہے لیکن جس کیفیت کے اندر میں آئینے کو دیکھ رہا ہوتا تھا مجھے بعد میں کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا یہ ایک رات کی بات ہے جب ہم لوگ نانی کے گھر رہنے کے لیے آئے ہوئے تھے میں نے امی سے کہا کہ میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں یہ تقریباً کوئی سات آٹھ بجے کا ٹائم ہوگا امی نے کہا کہ چلے جاؤں میں دوستوں کے پاس جانے کے بجائے چپکے سے سٹور کی طرف چلا گیا یہ پہلی دفعہ تھا جب میں رات کے ٹائم سٹور میں آیا تھا ویسے تو دن کے ٹائم بھی اس ٹائم میں اتنا زیادہ اندھیرہ ہوتا تھا کہ لائٹ کی ضرورت پڑتی تھی جب دن میں یہ حالات تھے تو رات کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں میں نے لائٹ جلائی تو وہ کافی دے تک تو جل بوچ کرتی رہی اور پھر ہلکی سی روشنی کے ساتھ چل پڑی میں نے جا کر آئینے کو کپڑے سے صاف کیا اور وہاں کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا ابھی میرے ہواز بھال تھے تب ہی مجھے محسوس ہوا کہ سامنے جو بیٹ پڑا ہوا تھا اس میں سے لگڑی کے ہلنے کی آواز آئی ہے اور ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ پورا بیٹ ہلا ہو میں نے جب مڑ کر بیٹ کی طرف دیکھا تو وہ اپنی جگہ ساکت تھا میں کافی دیر تک بیٹ کی طرف دیکھتا رہا کہ آیا وہ بیٹ واقع ہلا تھا یا مجھے وہم ہوا ہے لیکن کافی دیر تک دیکھنے کے باوجود وہ بیٹ نہیں ہلا اور نہ ہی مجھے دوبارہ پھر کوئی آواز آئی میں دوبارہ آئینے کی طرف دیکھنے لگا جازین بھئی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں بار بار آئینے کا ذکر کیوں کر رہا ہوں اور آخر مجھے وہاں اتنی دیر تک کھڑے ہونے سے کیا ملتا تھا لیکن اب میں خود بھی سوچتا ہوں تو مجھے اپنے اوپر حیرانگی ہوتی ہے لیکن اس سے تیسی کیفیت ہوتی تھی جیسے کوئی مجھے مجبور کر رہا ہو کہ میں وہاں آ کر کھڑا ہوں یہ سب کچھ میں جان کر نہیں کر رہا تھا بلکہ مجھ سے کروایا جا رہا تھا مجھے آئینہ دیکھتے ہوئے چند سیکنڈ ہی گزرے تھے مجھے ایسی آواز آئی کہ جیسے کسی نے کرسی کو گھسیٹا ہو میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو واقعی کرسی اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی اور اس جگہ سے کافی آگے آ چکی تھی جہاں وہ نارملی پڑی ہوتی تھی اس رات یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا جب آئینہ دیکھتے ہوئے میرے ساتھ یہ پیرانورمل ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی لیکن اس سب میں جو حیرت کی بات ہے وہ یہ کہ مجھے ڈر نہیں لگتا تھا حالکہ اب میں جب سوچتا ہوں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے لیکن اتنی چھوٹی سی عمر میں جب میرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا شاید میں ان چیزوں کے زیرے اثر ہو گیا تھا میں دوبارہ آئینے کی طرف دیکھنے میں مجھول ہو گیا آئینہ دیکھتے دیکھتے مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے سے کوئی گزرا ہے میں نے بقاعدہ آئینے میں کسی کو اپنے پیچھے سے جاتے ہوئے دیکھا تھا پھر میرے کانوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ باہر جاؤ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کوئی حکم دے رہا ہو میں چپ چپ لائٹ بن کر کے سٹور سے باہر آ گیا جب میں باہر آیا تو دیکھا امی سڑک پر کھڑی مجھے ڈھونڈ رہی تھی مجھے سٹور میں گئے ہوئے تین گھنٹے گزر گئے تھے اس وقت رات دس یا گیارہ مجھے کا ٹائم ہوگا امی بھی پریشان ہو گئی تھی کہ میں کہاں رہ گیا امی نے جب میرے دوستوں سے میرے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کر دیا اور بتایا کہ وہ تو کھیلنے آیا ہی نہیں یہ بات سن کر امی اور زیادہ ڈر گئیں میں نے امی کو آواز دی تو امی حویلی کے اندر آ گئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تم کہاں تھے میں نے بہانہ بنایا کہ امی میں دوسرے کمرے میں سو گیا تھا امی یہ سن کر مطمئن ہو گئیں لیکن اس وقت ہالا کہ میں اتنا چھوٹا تھا پھر بھی مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے کانوں میں جو سرگوشیاں ہو رہی تھی اور مجھے باہر جانے کے لیے کہا جا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر امی کو میں باہر نہ ملتا تو وہ لازمی مجھے سٹور میں دیکھنے آتی اور اس سٹور میں جو مخلوق تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے علاوہ اس سٹور کے اندر کوئی اور آئے شاہزین آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری نانی کی حویلی میں بھی بہت زیادہ آبادی تھی چار مامو رہتے تھے اور چار ممانیاں پھر ان کے آگے بچے ہم جب نانی کے گھر رہنے بھی جاتے تھے تو ہمارے لیے الگ کمرہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ہمیں نانی کے کمرے میں ہی رہنا پڑتا تھا لیکن حویلی کا وہ حصہ جہاں پر وہ سٹور تھا وہاں میں نے آج تک کسی کو بھی جاتے ہوئی نہیں دیکھا میرے مامو کے بچے بھی اس طرف نہیں جاتے تھے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جب میں وہاں جاتا تھا اور بتا بھی رہا ہوں کہ وہاں اتنا زیادہ رج بھی تھا مامو کے بچے بھی تھے اس سب کے بیچ میں نظر بچا کر اس سٹور میں جانا اور مامو کے بچوں کو چھوڑ کر گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلنا آخر اس کے پیچھے کیا لوجک تھی میں آپ کو اس کے لوجک سمجھاتا ہوں ہم جب بھی نانی کے گھر جاتے تھے ہفتے والے دن جاتے تھے کیونکہ ہفتہ اتوار سکول کی چھٹی ہوتی تھی اب یہی روٹین ممانیوں کا بھی تھا وہ لوگ بھی ہفتے اتوار کو ہی اپنے میکے جاتے تھے یہی وجہ تھی جب ہم نانی کے گھر ہفتے کو پہنچتے تھے تو نہ ممانیہ ہوتی تھی نہ ان کے بچے جبکہ چاروں مامو تو اپنے کاموں پر گئے ہوئے ہوتے تھے اور رات کو کافی لیٹ واپس آتے تھے سو ہویلی میں اس وقت صرف نانی ہوتی تھی امی اور میں اور ان دونوں کو چکمہ دے کر سٹور میں جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی پیر وقت گزرتا گیا اور میں بارہ سال کا ہو گیا لیکن ابھی بھی میرا روٹین وہی تھا جب بھی نانی کے گھر جاتے تھے میں سٹور میں جا کر آئینے کو ضرور دیکھتا تھا یہ ایک دفعہ کی بات ہے رات کا ہی ٹائم ہوگا میں اس آئینے کے سامنے کھڑا اس کو دیکھے جا رہا تھا اس رات کچھ خلافے معمول ہوا مجھے نظر آیا کہ جیسے آئینے میں میرے پیچھے کوئی ہے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا پھر دوبارہ آئینے میں دیکھا تو پیچھے سائے اوڑے تھے اور ایسے اوڑے تھے کہ جیسے کوئی پرندے اڑتے ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے سائے تھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چادروں کے سائے ہوا میں اوڑے ہوں وہ پہلی دفعہ تھا جب مجھے ڈر محسوس ہوا میں وہاں سے بھاگنا بھی چا رہا تھا لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری ٹانگیں منو وزنی ہو گئی ہوں میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا پھر میں نے آئینے میں دیکھا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے بہت ساری مخلوقیں تھیں جن کی بہت خوفناک شکلے تھی وہ کافی تعداد میں میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے تھے میرے خوف کا عالم یہ تھا کہ میں تھر تھر کانپرا تھا میرے آنسوں نگل رہے تھے لیکن میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا اتنی دیر میں مجھے امی کی آواز سنائی دی وہ مجھے ڈھونڈ رہی تھی پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے سٹور کا دروازہ کھول دیا اور وہ جو مخلوقات بھی میرے پیچھے تھی وہ ایک دم سے غائب ہو گئیں امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹ کر باہر لے آئیں وہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹ رہی تھی کہ تم یہاں کیوں آتے ہو تمہیں میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ یہاں مت آیا کرو میرا بھی وہ آخری دفعہ تھا جب میں اس سٹور میں گیا اس کے بعد پھر میری حمد نہیں پڑھی کہ اس سٹور میں دوبارہ جا سکوں لیکن اس کے بعد سے پھر کچھ نیا ہونا شروع ہو گیا اور یہ سب کچھ ہوتا نانی کے گھر میں ہی تھا جیسے میں ایک دفعہ نانی کے واشروم میں گیا میں وضو کر رہا تھا وضو کرتے کرتے مجھے ان کے شیشے میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ میرے پیچھے سے گزر کر گیا ہے یہ بالکل وہی سین ریپیٹ ہوا تھا جو اس رات میرے ساتھ سٹور میں ہوا تھا اب پہلے جو کچھ میرے ساتھ سٹور میں ہوتا تھا اب وہ مجھے پورے نانی کے گھر میں محسوس ہونے لگا تھا ایک دفعہ تو میرے ساتھ بہت امبیرسنگ سیچویشن ہو گئی تھی شازین آپ نے بھی اور آپ کے بہت سارے لسنرز نے بھی وہ دور بھی دیکھا ہوگا جب صرف کنڈیاں ہوتی تھی دروازے کے لوک نہیں ہوتے تھے میں نے واشروم کی کنڈی لگائی اور اندر چلا گیا میں ضروری کام سے فارغ ہو رہا تھا اتنی دیر میں مجھے پیچھے سے کنڈی کھلنے کی آواز آئی مجھے لگا کہ شاید باہر کمرے میں سے آئی ہوگی بھلا میرے واشروم کی کنڈی کون کھول سکتا ہے لیکن چند سیکنڈ بعد میری نانی واشروم کے اندر تھی وہ بچاری مجھے اندر دیکھ کر باہر کی طرف بھاگی میں شرم کے مارے پانی پانی ہو رہا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میرے واشروم کی کنڈی اندر سے کس نے کھول دی تھی اس کے بعد تو ایک دو مہینے تک امی ہی نانی کے گھر جاتی رہی میں شرمدگی کی وجہ سے وہاں جا بھی نہ سکا لیکن پھر جیسے ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ چیزیں بھول جاتے ہیں وہ چیز بھی آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی اور میں نانی کے گھر دوبارہ جانے لگا لیکن واقعات میرے ساتھ وہاں پھر بھی ہوتے تھے میں نے کئی دفعہ وہاں سامب دیکھے جب امی کو بلا کر دکھاتا تھا تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا رات کو سوتے ہوئے کئی دفعہ کوئی میری چادر اتار دیتا کمرے کی لائٹ خود بخود آن ہو جاتی یہ ایک رات کی بات ہے کہ جب میں بے خبر سو رہا تھا سوتے ہوئے میں کسی نے میرے بال اتنے زور سے کھیچے کہ میں سوتے میں ہی چیخ مار کر اٹھا میری چیخ سے نانی بھی اٹھ گئی امی بھی اٹھ گئی وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں نے کوئی ڈرانہ خواب دیکھا ہے جبکہ میں اپنا سر پکڑ کر دبارہ تھا کیونکہ اتنے زور سے میرے بال کھیچے گئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری خال اتر گئی ہو میرے سر میں اتنی زیادہ جلن ہو رہی تھی میں نے فریزر میں سے برف کے کیوبز نکالے اور اپنے سر پر لگانے لگا لیکن میرے ساتھ یہ آن اینڈ آف چلتا رہتا تھا جب بھی میرے ساتھ کوئی اس طرح کا خوفناک واقعہ ہوتا تھا میں امی کے ساتھ نانی کے گھر جانا چھوڑ دیا کرتا تھا لیکن جب دو تین مہینے گزر جاتے تھے اس واقعے کا خوف کم ہو جاتا تھا تو میں دوبارہ جانا شروع کر دیا کرتا تھا لیکن پھر میرے ساتھ وہاں کچھ ایسا ہوا جس کے بعد میں کافی عرصے تک نانی کے گھر نہ جا سکا یہ ایک دوپیر کی بات ہے جب میں ٹی وی لون سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا کہ نانی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور جب میں اندر نانی کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا نانی اندر بیٹ پر سو رہی تھی لیکن جب میں فوراں پلٹ کر باہر آیا تو مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا سوفے پر ریموٹ بھی رکھا ہوا تھا ٹی وی بھی چل رہا تھا لیکن نانی کا کوئی بھی نام و نشان تک نہ تھا اس واقعے کا ڈر میرے اندر اتنا بیٹ گیا کہ میں اگلے چھ مہینے تک نانی کے گھر نہ جا سکا عجیب بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہاں پر اتنے سارے لوگ رہتے تھے اکہ دکہ واقعات تو خیر ہر گھر میں ہی ہو جاتے ہیں لیکن جس طریقے سے وہ مخلوق میرے پیچھے لگ گئی تھی مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے پیچھے کیا چکر ہے میں تو اس کے بعد نانی کے گھر چھ مہینے تک نہ آ گیا لیکن اسی دوران وہاں سے ایک بہت بری خبر آئی وہ یہ کہ میری نانی کا انتقال ہو گیا تھا ہم سب نانی کے گھر گئے جنازہ بھی ہو گیا ہم لوگ تتفین وغیرہ کے بعد واپس آ گئے پھر ایک نئے دور کی شروعات ہوئی میں بھی بڑا ہو رہا تھا امی نے بہت دفعہ مامو اسے مطالبہ کیا کہ میرا ورثہ دے دو یا پھر اس کوٹھی کو بیج دو تاکہ ہم لوگ اپنا اپنا حصہ لے سکیں لیکن سارے مامو ہی ٹال مطول کرتے رہے اور اس اسنا میں دو سال گزر گئے میرے ابو کو بھی غصہ آ رہا تھا کہ یہ لوگ ورثہ کیوں نہیں دے رہے اس بات پر کافی دفعہ تل کلامی بھی ہوئی جھگڑا بھی ہوا لیکن مامو کا رویہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ورثہ دینے کے موڈ میں نہیں ہے ہم لوگوں نے ان کے خلاف عدالت میں کیز بھی دائر کر دیا لیکن وہاں بھی وہ وکیل کے ذریعے تاریخ لے لیتے تھے اسی اسنا میں دو سال مزید گزر گئے ابو نے امی سے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ اس طرح نہیں مانیں گے پھر ابو نے امی کو تجویز دی کہ ہم لوگ خود اس گھر میں جا کر رہتے ہیں اور ان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ اس گھر کو بیچیں ابو کا موقف یہ تھا کہ جب ہم ان کے گھر میں جا کر بیٹھ جائیں گے تب ان لوگوں پر زیادہ پریشر پڑے گا امی کو بھی تجویز تو پسند آئی تھی لیکن امی کہنے لگیں کہ وہاں تو کوئی بھی خالی کمرہ نہیں ہے ہم لوگ وہاں کہاں جا کر رہیں گے ابو بھی یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے تب ہی میں نے ان دونوں سے کہا کہ وہاں ایک سٹور ہے جو بقاعدہ ایک کمرے کی طرح ہے ہم اگر اس کو صاف کروا لیں تو ہم لوگ وہاں رہ سکتے ہیں ابو حیرانگی سے امی کی طرف دیکھنے لگے اور ان سے پوچھنے لگے کہ یہ کس سٹور کی بات کر رہا ہے میں نے تو کوئی سٹور تمہارے گھر میں نہیں دیکھا امی بتانے لگیں کہ پچھلی سائٹ پر ایک سٹور تو ہے اور وہ بقاعدہ ایک کمرے کی ہی طرح ہے لیکن ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ وہ کمرہ سیب زدہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا ابو امی سے کہنے لگے کہ یار یہ جنوں وغیرہ کی باتیں چھوڑو تم چل کر اس سٹور کو خالی کرواو ہم وہاں رہیں گے تم پیسوں کی فکر کرو جنات سے میں خود ہی نبر لوں گا امی کے چیرے پر خوف کے اثرات تھے وہ ابو کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ وہاں واقعی جنات ہیں یہی وجہ ہے کہ جگہ کی قلت ہونے کے باوجود میرے کسی بھی بھائی نے اس کمرے کو استعمال میں نہیں لیا ابو بزد رہے کہ تم یہ توام پرستیاں چھوڑو تم اس کمرے کو خالی کرواو صاف کرواو میں بیٹ وغیرہ لے کر کل تک وہاں پہنچ جاؤں گا امی ابو کے سامنے خاموش ہو گئی میں اور امی اسی دن نانی کے گھر چلے گئے اور ہم نے جا کر اس طور کو خالی کروانا شروع کر دیا مامو وہاں کھڑے یہ سب تماشاں دیکھ رہے تھے لیکن وہ کچھ نہ بولے امی نے ان کو بتا دیا تھا کہ وہ اب سے یہاں ہی رہیں گی اور جب تک یہ گھر نہیں بکے گا وہ یہاں سے نہیں جائیں گی میں نے سمان وغیرہ باہر نکلوانا شروع کر دیا ہم سب نے مل کر وہ ٹوٹا پوٹا سمان باہر نکلوایا اگلے دن ابو کمرے کا فنیچر لے کر وہاں پہنچ گئے پورا دن ہمارا اس کمرے کو سیٹ کرنے میں گزر گیا وہ پہلی رات تھی جو ہم نے اس کمرے میں گزاری پہلی رات ہی ہمارے ساتھ بہت عجیب چیزیں ہوئیں تین سے چار دفعہ تو پنکھا خود بخود بند ہوا اور وہ بھی بقاعدہ کسی نے سوئچ سے بند کیا تھا جب بھی گرمی سے آنکھ کھل جاتی مجھے اٹھ کر اسے کھولنا پڑتا میں نے جب ابو سے پوچھا کہ یہ سوئچ خود بخود کیسے بند ہو رہا ہے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سوئچ خراب ہے اور جب گرم ہو جاتا ہے تو بند ہو جاتا ہے یہ اگلی رات کی بات ہے جب امی ابو تو اوپر بیٹ پر سوتے تھے جبکہ میں نیچے زمین پر سوتا تھا مجھے آواز آئی کہ جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہے میں جلدی سے اٹھا تو دیکھا ابو بڑے پریشان کھڑے تھے ان کے ساتھ امی بھی کھڑی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے انہوں نے بیٹ کی طرف اشارہ کر دیا جو مسلسل ہل رہا تھا اس کی مومنٹ اتنی تھی جتنی ایک موبائل کی وائبریشن پر ہوتی ہے پھر امی ابو آیتل کرسی پڑھنے لگے اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ بیٹ رک گیا صبح ابو امی سے کہنے لگے کہ یہاں پر مسئلہ تو ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ اگر ہمیں ورثہ نکلوانا ہے تو ہمیں حمد سے کام لینا ہوگا یہ ایک رات کی بات ہے جب میں اپنے گاؤں کے دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھا ہوا تھا میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے دس بجرے تھے میں نے اپنے دوستوں سے اجازت لی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا میں گھر کے اندر آیا تو امی سامنے ہی بیٹھی تھی میں نے انہیں سلام کیا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا میں جب اس ٹور کے پاس پہنچایا جو اب ہمارا کمرہ بن چکا تھا تو ہمارا کافی زیادہ سمان باہر پڑا ہوا تھا جس میں میرا بستر کرسی وغیرہ مجھے پہلے تو لگا کہ شاید یہ کام مامو نے کیا ہے میں جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوا سامنے بیٹھ پر میرے ابو بیٹھے ہوئے تھے میں نے ابو سے پوچھا کہ یہ سمان کس نے باہر پھیکا ہے تو ابو آگے سے ہسنے لگے میں ان کی اس حرکت پر حیران ہو رہا تھا کہ میں ان سے سمان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اور وہ آگے سے ہسے جا رہے ہیں پھر وہ ہستے ہستے واشم کے اندر چلے گئے میں ان کی شکایت لگانے کے لیے امی کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ ابو یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں انہوں نے میرا سارا سمان اٹھا کر باہر پھیک دیا ہے اور جب میں نے سمان باہر پھیکنے کی وجہ پوچھی تو آگے سے ہسے جا رہے ہیں پہلے تو امی حرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر مجھ سے پوچھنے لگیں تمہارے ابو اندر کمرے میں ہیں میں نے امی سے کہا کہ جی امی وہ اندر ہی ہیں اور میرا سمان باہر پھیک کر واشروم جا چکے ہیں امی میرے ساتھ اس کمرے کی طرف چل پڑی جب ہم لوگ اندر کمرے میں پہنچے تو واشروم کا دروازہ بھی بند تھا لائٹ بھی جل رہی تھی اور اندر سے پانی کی آواز بھی آ رہی تھی میں نے جب جا کر دروازہ کھٹ کھٹانا شروع کیا تو اندر سے کوئی بھی جواب نہ آیا جب میں نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا اندر کوئی بھی نہیں تھا میں نے امی سے کہا کہ امی ابو کدھر چلے گئے ہیں وہ ابھی تو میرے سامنے اس واشروم میں گئے تھے امی مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا میں یہی تو دیکھنے آئی تھی کیونکہ بھی ایک گھنٹے پہلے اور کل واپس آئیں گے اب یہ بات سن کر تو میرے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے کہ آخر وہ کون تھا جو میرے ابو کی شکل میں یہاں بیٹھا تھا اور جس نے میرا سوان اٹھا کر باہر پھیک دیا یہ سننے میں تو اتنا شاید رونا نہ لگے لیکن ہم اگر کسی اپنے کو ایسے روپ میں دیکھ لیں جس کا بعد میں پتا چلے کہ وہ نہیں تھا یقین کریں حالت خراب ہو جاتی ہے اس رات نہ میرے میں حمد تھی اور نہ ہی امی میں کہ اس کمرے میں سو سکیں میں نے ٹیرس پر اپنی چارپائی ڈال دی جبکہ امی ٹی وی لانج کے سوفے پر سو گئیں ابو اگلے دن جب واپس آئے اور انہیں جب پتا چلا کہ میں ٹیرس پر سویا تھا اور امی ٹی وی لانج میں تو وہ مجھے ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے کہ اپنے ماموں کے سامنے ایسی حرکتیں مت کرو وہ پہلے ورثہ نہیں دے رہے اوپر سے تم ان کو بزدل بن کر دکھا رہے ہو اس راز سے امی ابو تو اسی کمرے میں سونے لگے لیکن میری چارپائی ٹیرس پر ہی رہی مجھے امی بتاتی بھی تھی کہ کمرے میں بہت زیادہ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں امی کو بھی سائے نظر آ رہے تھے کبھی ان کے کمرے کا پنکہ ہلنے لگتا کبھی دروازے پر دستک ہوتی امی ابو کو بہت سمجھا رہی تھی کہ دیکھیں زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی اگر زندگی ہوگی تو پیسہ بھی کسی کام کا ہے لیکن ابو اس معاملے میں بہت زدی تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر اب ہم یہاں سے جائیں گے تو یہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہم بزدل ہیں امی کی ابو کے سامنے ایک نہ چلتی تھی وہ بیچاری ابو کے آگے خاموش ہو گئی ایک صبح ابو ہمیں مردہ حالت میں ملے ان کو اتنا شدید ہارٹ اٹیک آیا تھا کہ وہ چند سیکنڈ میں ہی موت کی آگوش میں چلے گئے ابو اس وقت جوانی تھے ان کو پہلے کوئی بیماری بھی نہیں تھی پھر اچانک سے اتنا شدید ہارٹ اٹیک آنا میرے گاؤں کی دوست تو یہی کہہ رہے تھے کہ تمہارے ابو کی جان انہی جنات نے لی ہے تم لوگوں نے اس کمرے میں رہ کر بہت بڑی غلطی کی تھی لینے تو ہم لوگ اپنا ورثہ آئے تھے لیکن لے کے اپنے ابو کا جنازہ جا رہے تھے اس بات کو بھی آٹھ دس سال گزر چکے ہیں ابو کے انتقال کے فوری بعد ہم نے نانی کا گھر چھوڑ دیا تھا امی کا بھی پچھلے سال ہی انتقال ہوا ہے ورثہ تو مجھے آش تک نہیں ملا وہ تو میرے چاروں مامو مل کر ڈکار گئے ہیں اس کا حساب تو خیر آخرت میں ہو جائے گا لیکن بارل جو واقعات میرے ساتھ اس نانی کے گھر میں ہوئے وہ میں چاہتا تھا کہ شازین آپ کو سناؤں یہ میری زندگی کے خوفناک ترین واقعات ہیں اگر آپ کو یہ واقعات انٹرسٹنگ لگیں تو اپنے چینل پر ضرور شامل کیجئے گا